ملک کی دارالکمت دیلی میں بلڈوزر کی کاروائی آج یانے منگل کو بھی جاری ہے دیلی منسپل کارپریشن نے منگل کی صبح منگلپوری اور نیو فرنڈز کالونی میں غیر خانونی خبزوں کے نام پر بلڈوزر کی کاروائی شروع کر دی منگلپوری میں عام آدمی پارٹی کے ملے اے مکش اہلود بلڈوزر کے سامنے لیڑ گئے تاہم پولیس نے انہیں اپنی تہویل میں لے لیا ہے دوسری جانب نیو فرنڈز کالونی میں بلڈوزر چلانے سے پہلے ایم سی ڈی نے لوگوں سے غیر خانونی تعمیرات پر رکھے سامان کو ہٹانے کو کہا دیلی پولیس اور پیرا ف ملٹری فورسز کے اہل کار بھی ایس ڈی ایم سی ٹیم کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تاکہ امن و امان پر خرار رہ سکیں اس سے قلب پیر کو شاہین باغ میں تجاویدات اٹھانے کی مہیم چلائی گئی تھی اس پر کافی ہنگامہ ہوا لوگوں کی اتجاج کی وجہ سے ایم سی ڈی ٹیم کو واپس لوٹنا پڑا لگن آج منگل پوری میں توڑ پور شروع ہو گئی ہے بلڈوزرز بھی نیو فرنس کالنی پہنچ گئے ہیں یہاں بھی توڑ پور کا آغاز ہونے ہی والا ہے پیر کی رات پنجاب کے محالی میں پولیس انٹیلیجنس یونٹ کے ہیڈکارٹر کے احاطے میں راکٹ سے دستی بم کے ذریعہ حملہ کیا گیا جس سے امارت کی ایک منزل کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اس معاملے میں انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق محالی میں پنجاب پولیس کے انٹیلیجنس آفیس پر حملہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے خالستانی دشتگر تنظیم پر بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے آئی بی کے انپوٹ پنجاب پولیس نے ہریانا پولیس کے ساتھ شیئر کیے اس کے بعد کرنال سے چار خالستانی دشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ان کے خفزے سے بھاری مقدار میں اسلاح بھی برامت ہوا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذرائع کے مطابق ان تمام واقعات میں کوئی نہ کوئی ہم اہنگی ضرور ہے وہاں چل اسملی کے باہر خالستانی جھنڈا لہرانا بھی اسی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے این ایہ نے تحقیقات شروع کر دی ہے جلدی اس معاملے میں ایف آئی آر درس کی جا سکتی ہے خالیج بنگال پر بنے سمندری توفان آسانی بارہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سالی اندر پردیش اور اڑیسہ کی طرف بڑھا ہے محکومہ موسمیات نے منگل کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق سمندری توفان آسانی کے اثرات کے بعد ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواین چلنے اور تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے محکومہ موسمیات کی طرف سے توفان کے وانننگ کے پیشن نظر اڑیسہ حکومت الٹ ہو چکی ہے محکومہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق توفان آسانی کے آج یعنی دس میں کی رات تک شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے اور شمالی آندھا پردیش اور اڑیسہ کے ساحلوں سے مغربی عصتی اور ملہقہ شمال مغربی خلیج بنگال تک پہنچنے کا امکان ہے ملک میں پیٹول اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ اشکیہ قردنوش بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں جہاں قردنی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے وہیں اب گہوں کے آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے گوشتہ سال کے مقابلے آٹے کی قیمت میں تقریباً تیرہ فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے اب قردن مارکٹ میں آٹے کی زیادہ سے زیادہ قیمت ونسٹ روپے فی کلوڑ تک پہنچ گئی ہے راشنگی منڈیوں میں گہوں کے آٹے کی اوسط قیمت تین تیس روپے فی کلو گرام رہی جو گوشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً تیرہ فیصد زیادہ ہے یہ بات سرکاری عادت و شمار میں بتائی گئی ہے دہلی کے شاہنباغ میں پیر کو اس وقت بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا جب ساؤت دہلی منسپل کارپریشن نے بھاری پولیس جمعیت کی موجودگی میں بلڈوزرز کے ساتھ انہدامی کاروائی کرنے کی کوشش کی خواتین کے بشمل سائنکرون افراد کے احتجاج کی وجہ سے بلدی اداروں کو انہدامی کاروائی کے بغیر واپس جانا پڑا احتجاج کے بعد سڈی ایم سی کے عودے دار بلڈوزرز کے ساتھ واپس چلے گئے احتجاجیوں نے بی جے پی زیر احتجاج ساؤت دہلی منسپل کارپریشن اور مرکز کے خلاف نارے لگایا اور مطالبہ کیا کہ کاروائی کو روکا جائے بعض خواتین انہدامی کاروائی کو روکنے کے لیے بلڈوزرز کے سامنے ٹھہر گئے دوران سپریم کورٹ نے شاہنباغ میں انہدامی کاروائی کے خلاف سی پی آئی ایم کی جانب سے داخل کردہ درخواست پر سماس سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایک ایسی سیاسی جماعت کی پہل پر اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے جسٹس ایل ناگشور راو اور جسٹس بی آر گوئی پر مشتمل بینچ نے بائیں بازو جماعت سے کہا کہ اس کے بجائے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع ہو بینچ نے کہا کہ سی پی آئی کیوں پیٹیشن داخل کر رہی ہے کس بنیادی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے سعود دہلی منسپل کورپریشن نے اوکلا کے آماد میں پارٹی رکنے اسیملی امان ادلالہ خان اور ان کے حامیوں کے خلاف انہدامی کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے اور سرکاری ملازمین کو فرض ادا کرنے سے روکنے پر شاہنباغ پولیس ٹیشن میں شکایت درش کروائی ہے دوسری طرف شاہنباغ میں مبینہ ناجائز خبدوں کے خلاف انہدامی کاروائی کی مہیم سے مقامی عوام میں خوف پیدا ہو گیا ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک مقامی شہری شاہد صدیقی نے کہا کہ پوری دہلی میں کئی مقامات پر غیر خانونی تعمیرات ہیں صرف شاہنباغ کے بارے میں ہوا کیوم کھڑا کیا جا رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عددار ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں 45 سالہ افتخان نے جو شاہنباغ میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا بعض مخامی افراد نے دعویٰ کیا کہ علاقے میں کوئی غیر خانونی تعمیرات نہیں ہیں صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ایک سادش ہے محکومہ اسکولی تعلیم کی یونٹ یو ڈی آئی ایس ای کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک بھر میں سرکاری اسکولوں کی تعداد دوزار اٹھارہ ونیس کے مقابلے میں دوزار ونیس بیس میں ہزاروں کی تعداد میں کم ہو گئی ہے رپورٹ کے مطابق سرکاری اسکولوں کی تعداد دوزار اٹھارہ ونیس میں دس لاکھ تریسی ہزار چھس سو اٹھیتر تھی جو دوزار ونیس بیس میں کم ہو کر دس لاکھ بتیس ہزار پانس سو ستر ہو گئی ہے اس طرح ایک سال میں ملک بھر میں اکاون ہزار ایک سو آٹھ سرکاری اسکولوں پر تعلیم لگ گیا ہے جبکہ اس کے برخلاف دوسری طرف پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد میں زبردست اضافہ درچ کیا گیا ہے میوات کے نوحوں میں اتوار کو بہت سے لوگ تلوار ہیں اور بندوں کے لے کر ہندو مہا پنچائت پہنچے تاہمزلہ انتظامین نے اجازت دیتے ہوئے شرائط آئیت کی تھی کہ کوئی بھی شخص اسلاح نہیں لائے گا اور نہ ہی نفرت انگیز تقاریر ہوں گے لیکن منس سے ایک مخصوص کمیونیٹی کو دھمکیاں دی گئی منس سے ہریانہ حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گائی کی سمگلنگ کے مخدمات کی سماعت کے لیے ایک خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل دیں ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے سونا سے بی جے پی ایمیل اے سنجے سنگھ اس مشتہیل مہا پنچائت میں موجود تھے اس ہندو مہا پنچائت کا اعتمام بشوہ ہندو پریشت بدرنگ دل اور گاؤر اکشاد دل کے عراقی نے کیا تھا اس میں ریاستی حکومت سے اپیل کی گئی کہ میوات میں گائی کی سمگلنگ اور زباہ کی لانت کو ختم کیا جائے انہوں نے کہا کہ گائی کی سمگلنگ اور زباہ میں ملویس افراد کی جائداتوں کے قرخ اور نیلامی کا بھی مطالبہ کیا ستیا ہندی ڈاٹ کام کے مطابق فیروسپور جھرکے کے کانگریس ایمیل اے میمن خان کے گاؤر اکشکوں یعنی گائے کے محافظوں کے خلاف مبینہ ریمارکس کے جواب میں مہا پنچائت بلائی گئی تھی سوہنہ کے بی جے پی ایمیل اے سنجے سنگھ کو سوپے گئے میمورینڈم میں مہا پنچائت نے گاؤر اکشکوں کے خلاف درج تمام ایف آئی آر کو منصوب کرنے کا مطالبہ کیا ہے مویشیوں کے اس مگلنگوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جانا چاہیے تقریر میں کہا گیا پیر کو ایمیل اے کی درجن اور ٹیموں نے مومبئی میں مافیا سرگنہ دعوت ابراہیم کے خریبی ساتھیوں اور کچھ حوالہ آپریٹروں کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کر متدیر مقامات سے گرفتاریاں کی ہے ذرائقہ مطابق مومبئی میں بیس مقامات پر کاروائی کی گئے گئے کاروائی کے دائرے میں دعوت کے خریبی چھوٹا شکیل جاوید چکناٹ ٹائگر میمان اقبال مرچی دعوت کی بہن حسینہ پارکر سے جڑے رشتہ دار شامل ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ حاجی علیہ اور مقدوم شاہ درگاہوں کے چیف ٹرسٹی آمین کھنوانی کو این آئیہ نے حراست میں لے لیا لیکن تیرہ گھنٹے پوچھ گوچھ کے بعد ہی نے چھوڑ دیا گیا کرنا رکمی مساجید میں ازان کے لیے لارڈی سپیکر کے استعمال کے خلاف ریاست بھر کے ایک ہزار سے زیادہ مندیروں میں پیر کی صبح ساڑھے پانچ بے سے صبح چھے بے تک ہنوان چالیسہ کا پارٹ پڑھا گیا اور سوپر بھاد بھجن گائے گئے بینگلور، محسور، منڈیا، بلگام، دھارواری، حبلی، کلبرگی اور ریاست بھر کے دیگر مقامات پر مندیروں میں شری رام سینہ اور دیگر ہندو گروپوں کے تاؤن سے ہنوان چالیسہ کا پارٹ پڑھا گیا شری رام سینہ کے بانی پروموت مطالق نے محسور دلے کے مندیر میں صبح پانچ بے لارڈی سپیکر پر ہنوان چالیسہ کا پارٹ کا افتتہ کیا اس کے بعد چھے بھائے تک مطالق نے کہا کہ اگر ریاستی حکومت مساجد میں لارڈی سپیکر کے استعمال کے خلاف کاروائی نہیں کرتی تو ہندو کارکون آنے والے دنوں میں ہنوان چالیسہ کا پارٹ تیز کر دیں گے مرکزی وزرد اخلاں امیر شاہ نے کہا کہ ملک میں ہو رہے مردم شماری کی مکمل تفصیلات کا ڈیجیٹالائزیشن کیا جائے گا تاکہ شہریوں کی سو فیصد تفصیلات کے اندراج کو یقینی بنایا جا سکے آسام میں ڈیریکٹریٹ آف سینسس آپریشنز کے دفتر کی امارت کا افتتہ انجام دیتے ہوئے ہمیشہ نے ملک کی ترقی کے لیے بہتر منصوبہ بندی کو یقینی بنانے مناسب اور مکمل مردم شماری کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ آئندہ مردم شماری ای موڈ میں کی جائے گی جس کے نتیجے میں سو فیصد اندراج یقینی ہوگا اس کی بنیاد پر آئندہ پچیس سالوں کے لیے ملک کی ترقی کے منصوبے بنائے جائیں گے شریلنکا کے وزیراعظم مہندرہ راجہ نے معاشی بہران کے دوران استفاہ دے دیا ہے استفاہ سے چند گھنٹے قبل ان کے حامیوں نے سدر گھوٹا بایا راجہ وقصے کے دفتر کے باہر مخالف حکومت احتجاجیوں پر حملہ کیا جن میں کم از کم ایک سوتیس افراد زخمی ہوئے اور عوضے داروں نے پورے ملک میں کرفی لگا دیا اور دارالحکومت میں فوج تحنات کر دی چھتر سالہ وزیراعظم مہندرہ راجہ نے کولومبو میں پور تشدد جھڑپوں کے بعد اپنا استفاہ صدر کو روانہ کر دیا سعودی عرب میں آج یعنی منگل دس میں دوہزار باویس سے مردم شماری کے دوسرے منحلے کا آغاز ہو گیا ہے جو پندرہ جن تک جاری رہے گا آجیل ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہریوں مقیم غیر ملکیوں اور مکانات کی تعداد شمار کرنے کا مقصد سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے سپیسلے سازوں کا مختلف فوریگراموں اور اسکیموں کی تیاری میں مدد دینا ہے مردم شماری کے سلسلے میں تین طریقے استعمال کیا جا رہے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ افراد اور خاندان خود سے متعلق مطلوبہ معلومات شہروں میں موجود شاپنگ سنٹرز میں خائم کاؤنٹرز پر وزیٹ کر کے درش کرائیں یہ کام وہ اپنے طور پر کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مردم شماری سے متعلق ای گیٹ پر جا کر معلومات کا اندراج کرایا جائے مشتری کا قومی پلیٹ فارم یا مائکمہ شماریات کے ای گیٹ تک رسائی کے لیے مکانات پر چسپا نمبر استعمال کیا جائے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مردم شماری کے لیے تینات اہلکاروں کا انتظار کیا جائے اور ان کے تعاون سے مردم و مکان شماری پر کرایا جائے اس کے لیے قومی شناختی کار یا خاندان کا تعروفی ریکارڈ یا آقامہ طلب کیا جائے گا سعودی وزارہ سیر نے پیڑ کو کرونا کے پانسو پینسٹھ مریضوں کا اندراج کیا ہے سبخ ویب سائٹ کے مطابق گوشتہ روز ایک مریض ہلاک ہوا ہے وزارہ سیر نے کہا ہے کہ ایک سو چودہ مریض شفایہ اب ہوئے ہیں جبکہ ایک کاؤن مریض کی حالت نازک ہے وزارہ کے ملک میں کرونا کا شکار ہوئے افراد کی کل تعداد سات لاکھ پچپن ہزار نو سو اسی ہو گئی ہے تیلنگانہ میں تاجرین کے لیے محکومہ کمرشل ٹیکسز کی جانب سے راحت دی جاری ہے محکومہ کمرشل ٹیکس کی جانب سے واجب الادہ ٹیکس پر ون ٹائم سیٹلمنٹ اس کی مطارف کی گئی ہے چیف سیکریٹی سومیش کمان نے اس زیمن میں سرکاری حکام بھی جاری کی ہے محکومہ کمرشل ٹیکسز کو تقریباً تین ہزار کورڈ روپے ادا شدنی ہے جو مختلف تنازات اور مختلف مرحولوں میں زیر التواں ہیں اسی زیمن میں مختلف ریاستوں جیسے مہاراشتہ کنناٹک کرلا بہار اور مغرب انگال نے وطنازہ ٹیکسز کی وصولی کے لیے ون ٹائم سیٹلمنٹ اس کی مطارف کی تاکہ طویل عرصے سے اصول طلب ٹیکسز حاصل ہو سکیں حکومت نے کمیشنر کمرشل ٹیکسز کی تجویز پر ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کا اعلان کر دیا ہے اس اسکیم کے تحرے تمام ریسٹرڈ اور غیر ریسٹرڈ ڈیلرز کو فائدہ ہوگا اس اسکیم کے تحرے ٹیکسز کے تنازات کی ایکسو ہی ہوگی غیر متنازہ ٹیکسز کی سو فیصد ادائیگی لازمی ہے متنازہ ٹیکسز کے تحرے حکومت نے جس ون ٹائم سیٹلمنٹ کا اعلان کیا ہے اس میں جنرل سیل ٹیکس پر ساٹھ فیصد کی چھوٹ اور چالیس فیصد اصول کیا جائے گا ویٹ اور سینٹرل سیل ٹیکس پر پچاس فیصد کی چھوٹ اور پچاس فیصد اصول کیا جائے گا موٹر گاریوں اور سامان پر انٹری ٹیکس پر چالیس فیصد چھوٹ اور ساٹھ فیصد اصول کی جائے گی تلگانہ کے ڈائریکٹر محکومان سیہت ڈاکٹر سرنیواز راؤ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ تلگانہ میں کوئیڈ ونیس کی چھوٹی لہر کا کوئی شدید اثر ہونے کا امکان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تحال ملک کی چند ریاستوں میں کرونا کی چھوٹی لہر کا معاملی اثر ہوا ہے ڈائریکٹر محکومان سیہت نے اچانک زلہ سنگا ریڈی کے موضوع کنڈیو میں پرائمری ہلس سینٹر کا دورہ کیا انہوں نے اس موقع پر مریضوں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے ریکارڈز کی تنقیبی کی انہوں نے مزید کہا کہ تلگانہ میں اٹھارہ سال اور اس سے زائد عمر والے اہل افراد کو کورونا کے دونوں ڈوز دیے جا چکے ہیں اور بہت جلد بارہ سال تا اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کے بھی ٹی کا اندازی مکمل کر لی جائے گی پرانے شہر حیدرباد میں کمیشنر پولیس سی وی آنن نے پری ریکروٹمنٹ ٹریننگ کا افتتان جام دیا چنان گھٹا علاقے کے ایک فنکشنال میں یہ تقریب منقید کی گئی پولیس کی جانب سے تقریباً بارہ سو نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاری ہے جو محکومہ پولیس میں ملازمت کے خواہش مند ہے کمیشنر پولیس نے اپنے خداب میں کہا کہ دیاستی حکومت کے تعاون سے تین مہاں تک مکمل پری ریکروٹمنٹ ٹریننگ دی جائے گی انہوں نے خواہش مند امیدواروں سے اس سے مستفید ہونے کی خواہش کی ہے انہوں نے تیاری کے دوران کیے جانے والے اقدامات سے متعلق امیدواروں کا اپنے تجربات سے واقع کروایا انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی تین مہاں تک حقیقی جذبے کے ساتھ محنت کرتے ہوئے ٹریننگ میں دلچسپی لے گا اسے محکومہ پولیس میں ملازمت فراہم ہوگی کمیشنر پولیس نے کہا کہ امیدواروں کے انتخاب کا طریقہ کار خامیوں سے پاک شفافیت پر مبنی ہوگا وزیر انفورمیشن ٹیکنالوجی کیٹر اکرامہ راؤ نے ریاست کے بیرزگار نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ آئندہ چھ مہاں تک سوشل میڈیا سے دور رہے اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے کوچنگ پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ مرکز کریں انہوں نے محیم نگر ٹاؤن میں بس ٹینڈ کے قریب حکم آجمہ ٹی آر ایس کا پرچم لے رہایا بعد ازاں وزیر محصف نے ایکسپو پلازا میں شانتہ نارائن گوڑ ٹرسٹ کے دیرے تمام وزیر سنیواز گوڑ کی جانب سے خائم کردہ مفت کوچنگ سنٹر میں امیدواروں کو مسابقتی امتیانات کی کتابیں حوالے کی اس موقع پر ازارے خیال کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ محیم نگر ٹاؤن وزیر آپکاری و سیار سنیواز گوڑ کی سرپرستی میں بڑے پیمانے پر ترقی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ محیم نگر ٹاؤن کو وزیر سنیواز گوڑ کی درخواست پر ضروری فنڈ فرام کیا جا رہے ہیں پرانے شہر میں محلی ختیاروں کے ساتھ گشت کرتے ہوئے عوام میں قوف و دہشت پھیلانے کے الزام میں پولیس نے دو ٹولیوں کے آٹھ ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ڈی سی پی سوزون سائی چیتنیا نے بتایا کہ مایا گینگ اور سمیر گینگ کے ارکان نے آٹھ میں کو سنتوشنگر علاقے میں محلی ختیاروں کے ساتھ گشت کرتے ہوئے لوگوں کو خوف زدہ کیا تھا اس معاملے میں مایا گینگ کے ونیس سالہ سید ساحل الدین عرف سید سعود ساکین ایدی بزار سنتوشنگر تالیب علم ونیس سالہ سوہل بن سعد ساکین جوان نگر سنتوشنگر تالیب علم ونیس سالہ شیخ احمد بن عبد الرحمان عمودی عرف ایس کے احمد عرف عمودی ساکین ایدی بزار اٹھارہ سالہ حمد رضوان ساکین امام باڑا یا خودپورا ونیس سالہ حمد سوہل ساکین حافظ بابا نگر ونیس سالہ شیخ آفتاب علی اور سمیر گینگ کے ونیس سالہ حمد سمیر خان ساکین ریاست نگر کے علاوہ اکیس سال حمد سمیر ساکین ریاست نگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے سمیر پیشے سے ویلڈنگ ورکر بتایا گیا ہے پولیس نے ان کے خبزے سے موٹر سائیکل تلواریں خنجر بیس بال اسٹک، ہاکی اسٹک، لاتھی، پی وی سی پائپ جس پر ٹیپ لگا ہوا تھا کے علاوہ ایکسٹینشن اسٹیل راڈز اپ کر لی ڈی سی پی نے بتایا کہ آٹھ میں کوئی سنتوشنگر پولیس کو بہت سخز رائے سے اطلاع ملی تھی کے بعد نوجوان مولک ہتیاروں کے ساتھ ہنگام آ رہی کر رہے ہیں یہ ٹولی سڑکوں اور گلیوں میں برخ رفتاری سے گاریان چلاتے ہوئے عوام کو اسٹک وغیرہ دکھا کر خوافزدہ کر رہے تھے پولیس پوری مقام پر پہنچ گئی اور اس سلسلے میں مقدمہ دش کر کے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ڈی سی پی نے اس طرح کی سرگرمی میں ملوی سفرات کو سخت قانونی کاروائی کا انتباہ دیا ہے سالزون ٹاس فورس ٹیم نے پرانے شہر کے بعض علاقوں میں اسنوکر پولرز پر دھاوے کیے بہت سخز رائے کی اطلاع پر ٹاس فورس اس نے میر چوک پولیس ٹیشن کے حدود میں اسنوکر پولر پر دھاوے کرتے وے اکیس افراد اور مغل پروہ پولیس ٹیشن کے حدود میں واقع پولر پر دھاوے کرتے وے ستائیس افراد کے علاوہ بھوانی نگر کے ایک پولر پر دھاوے کر کے گیارہ افراد جملہ ون سٹھ افراد کو ہراست میں لے لیا بات ازائی نے مزید کاروائی کے لئے مطالقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا یہ دھاوے رات پونے دو بجے سے پونے سواتین بجے کے درمیان میں کیا گیا مرکزی وزر داخلہ امیر شاہ چودہ میں کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے تاکہ ریاستی بی جے پی صدر بندی سنجے کی پراجہ سنگرام یادرہ کے دوسرے مرحل کے اختتام کے موقع پر جلسے عام سے خطاب کریں بی جے پی کی تلنگانہ یونیٹ نے اعلان کیا کہ امیر شاہ ہیدراباد کے خریب رنگاریڈیز لے کے تو گڑے میں جلسے عام سے خطاب کریں گے زافرانی پارٹی جلسے عام کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے بڑے پیمانے پر طاقت کا مظاہرہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تو یہ تھا آج کا خبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد اسلام اسے نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ